ملوچستان کے شہر توربت میں تین سالوں سے بند کیچ پبلک لائبریری کو ڈپٹک کمیشٹر کیچ بیجر ریٹائیڈ بشیر احمد بڑیچ نے مرمت رنگ اور روغن کر کے فنڈیچر اور کتابیں ڈال کر نوجوانوں کے لیے فاعل کر دیا آج بروس ہفتہ کمیشٹر مکران سید آغا فیصل احمد نے پبلک لائبریری کا تختی کو شائع کر کے بقائدہ افتتاہ کر دیا افتتاہی تقریب زیر صدارت ڈی سی میجر ریٹائیڈ بشیر احمد بڑیچ بودکت ہوا پیپلز پارٹی کیچ کے صدر حاجی قدیر احمد اور پی این پی آوابی کے مرکزی سیکرٹری سرحدی امور موتبیر حاجی برکت رند سٹیج پر تشریف فرما تھے تقریب کے مہمان خصوصی کمیشٹر مکران ڈویزن سید آغا فیصل احمد نے مکران بالخصوص تربت کے لوگ تعلیم اور کتاب دوست قرار دیتے ہوئے کہا تربت کے لوگوں کو تعلیم اور کتابوں سے بہت عشق ہے پبلک لائبریری کے فعل ہونے سے لوگوں کے خیال اور سوچ بھی وسیع ہوں گے انہوں نے کہا کہ ذلہ انتظامیہ کیچ یہاں کے لوگوں کی ہر ممکن تعود کر رہی ہے کمیشٹر مکران نے میڈیا کو بتایا یہ قوموں کی ترقی کے لیے لائبریری کا بڑا ایک اہم مقام ہے یہ وہ جگہ جہاں پہ نہ صرف تعلیبیل واقع ہے کیونکہ پڑھ تو گھر پہ بھی سکتے ہیں کتابیں گھر بھی لے جاتے ہیں یا آپس میں ان کا انٹریکشن ہوتی ہے بیٹھتے ہیں ایک ماحول اچھا ملتا ہے وہ صحبت ہے صالت اور صالح پنت تو وہ صالحین کی جب یہاں پہ صحبت ہوتی ہے جب وہ بیٹھتے ہیں تو اس میں ان کا ایک آپس میں مدد بھی کر سکتے ہیں مختلف امتحانات میں اور ایک جنرل ایک ماحول ہوتا ہے پڑھائی لکھائی کا جو کہ ایک بہت اچھا ہوتا ہے عرصہ دراز سے یہ جگہ ویران تھی شہر کا یہ بلکل ہارٹ ہے دل ہے یہ تربت کا یہ ویران تھی یہ آپ کے لئے بنا دی گئی ہے اب چونکہ افسران آتے ہیں افسران واپس چلے جاتے ہیں یہی سرکار کا کام ہے ہم آج ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اب اس کو اونرشپ کریں اس کو اون کریں اس کو خود ہی اب آگے لے کے چلیں جب یہاں کے سٹوڈنٹس یہاں کے لوگ اس کو لے کے چلیں گے تو اس کو دوام بخشیں گے اس کو تو تب یہ چلے گا ادروائز دو تین سال بعد پھر یہ وہی پرانی حالت پہ پرانی صورتحال پہ پہنچے گی یہ درینہ مسئلہ دفنٹی تھا لیکن یہ ہمارا فرض بھی تھا کہ کیج کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کی آواز کم سنیں دے رہے درست آئے یہ لیبریری بن چکی ہے فیچر میں انشاءاللہ ہم اس کی ایک کمیٹی بنائیں گے اور کمیٹی میں کچھ ممبران ہوں گے چار پانچ جس میں پرنسپل صاحب ہوں گے ریجسٹرار صاحب ہوں گے ڈی سی ہوں گے لیبریری کی اپنا ہوگا ہے ایک دو سویول سوسائٹی سے لینے کوشش کریں گے لیبریری کو فنکشنل کرنے کے لیے میرے خیال میں کمیٹی پراپر ہونی چاہیے اس کا چھوٹا موٹا فی ضرور ہونے چاہیے بکوز فی کے بغیر یہ فنکشنل نہیں ہوسکا تو انشاءاللہ ہم اپنی ٹیم بنائیں گے انشاءاللہ اس کے ٹیمزنگ کڈیشن بھی بنا لیں گے اور بہت جلد بھی دیفنیٹی اس کا افتتات ہو چکا ہے اس سلنا سروع ہو جائے گا لیکن دیفنیٹی فیچر میں اس کے آپریشنل ایکسپنیٹیچرز کے مسئلے آئیں گے تو اس کے لیے جب انشاءاللہ کمیٹی بن جائے گی جب لوگ اس کا فی پے کریں گے نومنلز کو فی رکھیں گے تین چار سا روپے مہینے کا فی رکھیں گے اور ریجیسٹریشن فی جو ہے وہ تو کتنی کوئی زار پندر سا روپے رکھ لیں گے پرنی آنم جو کہ ہر سال رینیو ہوتا رہ گا کیونکہ روینیو جنریٹ ہوگا تو یہ لیبریٹ چلے گی کیونکہ اس کے فیچر میں لائٹوں کے مسئلے بھی آنے ہیں پانی کے مسئلے بھی آنے ہیں واشنز کے مسئلے بھی آنے ہیں بوکس کے مسئلے بھی آنے ہیں ریپیر مینٹنس کے مسئلے آنے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہمارے پاس جو بجٹ ہوگا اسی بجٹ میں انشاءاللہ اس کو مینٹین کریں گے تاکہ یہ ہمیشہ چلتا رہا ہے یہ ڈیپنڈنٹ نہ ہو گورنمنٹ کو آپ میرے خیال میں کسی بھی قوم کی ترقی کے دارو مدار تعلیم کی کریں اگر ہم اپنے بچوں کو انوارمنٹ دیں گے تو تب ہی انشاءاللہ وہ جو ہے پروگرس سو کر سکیں گے تو یہ ایک چوٹی سی کابش ہے میں بیری مچ شور کے مستقبل کے کمپیٹیٹیو ایکزامز میں باقی ایکزامز میں براؤڈ جانے میں انشاءاللہ یہ لیبری بڑی مدد تحریکے لوگوں انٹریکچولز ہیں پہ آئیں گے بیٹھیں گے ان کا انٹریکشن ہوگا ہے ہم بیری مچ شور کہ بڑا سوپن ثابت ہو گئی تقریب سے ارتربت یونیورسٹی کے ریجسٹر آر گنگزار بلوچ کیل سیول سوسائٹی کے کنوینئر التاز سختی اور ڈپٹی کنوینئر ہومر ہوت نے بھی خطاب کر کے ظلہ انتظامیہ بالخصوص ڈی سی بشین احمد بڑیچ کی کوششوں اور کاوشوں کو سراہا تقریب میں ڈی سی کیچ اکیل کریم ڈی سی خلیل مراد اسسٹنٹ کمیشٹر طربت بحرام سلیم اسسٹنٹ کمیشٹر دشت جہازیب شہوانی ایس پی کیچ محمد بلوچ ریجسٹر آر یونیورسٹی آف طربت گنگزار بلوچ ڈی او کیچ منزور احمد بلوچ ڈپٹی ڈی ای او طربت ناصر پھیلان سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ کے ڈاریکٹر قدیر لکمان پرنسپل ڈگری کالیج پروفیسر اکبر علی بلوچ پروفیسر حافظ عبدالباقی پرنسپل گلز کالیج گلجان خالد سمیت علیکہ اور شہر بر کے دیگر عدبی اور تعلیمی شخصیات سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی اور کمیشنر مکران اور ڈپٹی کمیشنر کیچ نے اس موقع پر درخت لگا کر شجرکاری مہم کا بھی افتتاق کیا تقریب کے احتتام پر بشیر احمد بڑیچ کے ہمراہ معزیس مہمان آنی گرامی نے پبلک لائبریری کی نو تابیر شدہ اور جدید سہولیات سے آراستہ بلڈنگ کا موائنہ کیا اور انتظامیہ کی کاوشوں کو خیراجت ایسین پیش کیا